سارے ملک کی نظریں تو آج چودری نصار کی پریس کانفنس پہ تھی کہ وہ کیا دھماکہ کرنے والے ہیں اور ہفتوں نہیں مہینوں سے ان کے بارے میں یہ خبریں اُڑ رہی تھی کہ وزی آدم کے ساتھ ان کے اختلاف اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ آج شاید وہ وضائے داخلہ بھی چھوڑ دیں پارٹی بھی چھوڑ دیں فارور بلاغ بھی بنا دیں بقاعدہ گھنٹوں کے حساب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اب تین گھنٹے رہ گئے دو گھنٹے رہ گئے اور جب دو گھنٹے رہ گئے تو لاہور میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا خود چودری نصار آئے اور انہوں نے پریس کانفنس میں یہ کہا کہ میں اس پریس کانفنس کا پانچ گھنٹے سے انتظار کر رہا تھا اور یہ سیاسی پریس کانفنس تھی لیکن اب جبکہ لاہور میں اتنا بڑا سانہ سانیہ اور واقعہ ہو گیا ہے ریپورٹروں نے وہاں پر موجود پریس کانفنس میں بڑا اسرار کیا لیکن آپ کو علم ہے کہ چودری نصار صاحب ایک بڑے سینئر سیاستدہ ہیں وہ ترہ دے گئے اور انہوں نے کہا اب میں کل خطاب کروں گا آپ کو علم ہوگا کہ چودری نصار کی پریس کانفنس ایک دن پہلے یعنی اتوار کو ہونی تھی لیکن طبیت کی ناسازی کے سبب انہوں نے بتایا کہ وہ پھر کانفنس پیر کو کریں گے اور پیر کو جیسے میں نے کہا آپ سے صرف دو گھنٹے یا پولے دو گھنٹے پہلے یہ دھماکہ ہوتا ہے اور اس دھماکے میں جو کہا عرفہ کریم ٹاور کے قریب ہوا جہاں وزیعہ علیہ پنجاب شہباز شریف ایک عالی سطحی اجلاس کی صدارت کر رہے تھے اب چودری سینئر کارسپانڈن لاہور میں ہمارے موجود ہیں اور اب تک کی خبروں کے مطابق شدید خودکش حملے میں چھبیس سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں کوئی سرسٹھ کے قریب کہتے ہیں شدید زخمی ہیں اسپتالوں میں امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے ایک عرصے بعد لاہور ایک بار پھر آگو خون میں ڈپو دیا گیا ہے یہ سادش یہ خودکش حملہ یہ دھماکہ یہ دہشتگردی کس طرح کیسے ہوئی تمہیں چودری سے پہلے سے یہ بتائیں کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ساری نظریں تو چودری نصار کی پریس کانفینز میں تھی لیکن اس سے بڑا ایسا دھماکہ ہوا کہ نہ سے انہوں نے پریس کانفینز اپنی جو ہے وہ ملتوی کر دی بلکہ گفتگو بھی ساری حکومت کی اسی کی طرف ہو رہی ہے کیا ٹائمیں خالباً چار بچ کا چالیس منٹ چار بچ کا پیتالیس منٹ آپ کو کب ملی یہ خبر آبید جی تقریباً سارے چار چار پیندیس کا یہ وقت تھا جس وقت یہ افسوسناک واقعے کی خبر آئی اس سے ایک گھنٹے بعد جو ہے وہ چودری نصار کی پریس کانفینز تھی افسوسناک واقعہ جب پیش آیا ہے یہ اس وقت یہ فروز پروڑکا نصیر آباد کا علاقہ ہے جہاں پر سبزی منڈی میں ایرازی جو ہے وہ باقظار کرانے کے لیے پولیس افسرانیاں پر موجود تھے ایل ڈی اے کے افسرانیاں پر موجود تھے ٹی ایم اے کے افسرانیاں پر موجود تھے جس وقت یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے تو تمام تاں نظرے چودری نصار کی پریس کانفینز سے ہٹ کر اس لاہور پر جو ہیں وہ پڑھ گئی لیکن دو سے تین روز تک اجزار کیا جا رہا تھا شہریوں کی جانب سے چودری نصار جو ہیں وہ ایک بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں لیکن افسوسناک واقعہ جیسے ہی لاہور میں ہوا تو ہر جو آنکھ ہیں یہاں پر اچبار نظر آئی اب بتا چلوں کہ یہ افسوسناک واقعہ فروز پر روڑ پر واقعہ سبزی منڈی کے قریب پیش ہے جہاں سے چند گز فاصلے پر وزرلہ پنجاب جو ہیں وہ ارفا کریم ٹاور میں کی جلا سے فتح بھی کر رہے تھے لیکن یہ عابد عابد میں آپ سے معلوم کروں گا کہ آپ کو یاد ہو جو پچھلا ایک دھماکہ ہوا تھا تو اس وقت یہ تھا کہ آلہ پولیس افسران کی لاہور میں بڑی تعداد موجود تھی غالباً پنجاب اسمدی کے قریب یہ دھماکہ ہوا تھا آپ کو یقین یاد ہوگا اور یعنی وہ پولیس افسران جب وہاں موجود تھے تو اسی وقت دھماکہ کیا گیا آپ بھی اس وقت کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دھماکہ ہوا منڈی میں اور شاید ناجائج تجاوز کے سواب یعنی خاصی تعداد میں آلہ پولیس افسران موجود تھے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک ویل پلینڈ ایک حکمت عملی کے طور پر یعنی خودکشہ ملاور ان پولیس اہلکاروں کی یہ جو سرگرمیات تھی اس سے آگا تھے اور ٹھیک اس وقت یہ کیا گیا ایسا ہی ہے آبی چودری عجیب بلکل مجاہد صاحب اس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور حساس داروں کے جانب سے لاہور پولیس اور لاہور کی جو انتظامیاں ہیں اس کو آگاہ کر دیا گیا تھا کہ آندہ چند دنوں میں کوئی بھی شر پسند ناصر کوئی بھی کسی بھی جگہ پر اپنی کاروائی کر سکتے ہیں جس کے بعد دیکھا جا گیا کہ ماروٹ پر بھی پولیس افسران کو ٹائرگٹ کیا گیا تھا جو ساس داروں اور قانون نافذ کرنے والے داروں کے جانب سے ایک تھی لیٹر لاہور پولیس کو جاری کیا گیا تھا اس میں بتایا گیا تھا ان کو آگاہ کیا گیا تھا کہ لاہور پولیس کے اہل کار اور افسران جو ہیں وہ دہشہ کردوں کے ٹارگٹ پر ہیں اس لئے اپنے ایس او پی بنانے کے بعد پولیس افسران نے اپنے دفاتر اور تھانا جات اور دیگر جو ان کے معاملات زندگی ہیں وہاں پر انہوں نے اپنے ٹائمنگ چینج کر لی تھی اور ایس او پی میں ان کا بتایا گیا تھا کہ وہ اپنی گاڑیوں کے نمبر جو ہیں وہ ان کو سیگہ راز میں رکھیں اور اپنی مومنٹ کو سیگہ راز میں رکھیں کسی بھی جگہ جانے کے لیے جو پراپر وقت جو ہے اس کو نہ بتایا جائے حساس داروں کے جانب سے جو تھرینڈ لیٹر جاری کیا گیا تھا اس میں کچھ جو شہر کے مخصوص علاقے ہیں ان کی نشان نہیں بھی کی گئی تھی کہ کچھ حساس علاقے ہیں جہاں پر دہشگردوں کی جانب سے بزلانہ کاروائی کی جا سکتی ہے چھے سے سات افراہ بتائے گئے تھے دہشگرد حساس داروں کی جانب سے کہ وہ شہر کے مختلف حصوص علاقے میں داخل ہو چکے ہیں جس کے بعد آج یہ فروز پروڑ پر کاروائی کی گئے جس میں جو حکومتی اہل کار ہے جن میں پولیس ٹی ایم اے ایل ڈی اے سمیہ دیکھر جو سرکاری دار ہیں ان کے بڑی تداد یہاں پر موجود تھی کیونکہ یہاں پر ایک شہریوں کے سہولت کے لیے یا جن لوگ کی یہاں پر نمبر زمین تھی جو یہاں کے ڈھیکے دار تھے ان کے لیے ایک فرنٹ ڈیسک یہاں پر قائم کیا گیا تھا اور آج صبح ہی اس فرنٹ ڈیسک کو جو کہ ارفا کریم ٹاور کے بیک سائٹ پر جو سبزی منڈی ہے وہاں پر شفٹ کر دیا گیا تھا اگر خدا نہ خواستہ وہ کیمپ یہاں پر لگ رہا تھا تو یہاں پر زیادہ جانے نقصان ہو سکتا تھا اس وقت بدا چلوں کہ 26 سے زائد افراد جو بتایا جا رہے ہیں کوئی سے افسوس نہ کہ واقعے میں شہید ہو چکے ہیں 66 سے زیادہ افراد ابھی بھی زندگی اور موت کی کشمہ کشمیں مخلف حضرت علم ہیں آپ بھی ذرا یہ مجھے بتائیے آپ بھی عام طور پر یہ بتائیے کہ یہ میں اس وقت قطعی طور پر اس کو سیاسی تناظر میں نہیں لوں گا لیکن مجھے یاد ہے کہ جب پشاور میں کوئی دھماکہ ہوتا تھا تو فوراں ہی بشیر بلور اور میاں افتخار پہنچ جائے کرتے تھے چاہے کتنا ہی خوفناک دھماکہ ہو تو اس دھماکے کے بعد کیا پنجاب حکومت کے اہلکار ان کے ماشاءاللہ ہر موقع پر رانہ سناللہ آ جاتے ہیں زہیم قادری آ جاتے ہیں ترجمان آ جاتے ہیں وزرہ آ جاتے ہیں عراقین اسمبلی آ جاتے ہیں تو یہ جو اب اس دھماکے کو دھائی گھنٹے ہو چکے ہیں کیا آپ حکومتی ارکان کوئی اہم ذمہ دار اودہ داران یہاں پہنچے کیونکہ آپ کو علم ہے کہ جب ایسے موقع پر اگر وزرہ آنے آئیں مشیر آئیں اودہ دار آئیں تو پھر عملہ بھی ذرا تیزی سے کام کرنے لگتا ہے ایمبولنسیں بھی زیادہ تیزی سے آنے لگتی ہیں اور اگر خدا نہ کرے مجھے نہیں معلوم آپ مجھے تصدیق کریں کہ کیا ایسا ہوا کہ پنجاب حکومت کے سرگرم اودہ دار اور مشیر وزیر اس دھماکے کے فوراں نہیں تو پندرہ بیس آدھا ایک گھنٹے بعد پہنچے بلکل اس والے سے اگر بات کی جائے جا حادثہ کی تو وہاں پر صرف اس کی قیادت انہوں نے یہاں پر وزر کیا ہے جائے حادثہ کا معاینہ کیا ہے یا پولیس افسران جو ہیں وہ یہاں پر موجود تھے ان کے پولیس افسران کے ساتھ انہوں نے جب یہاں پر میڈیا اٹھا کی تو ان کے کہنا تھا کہ حملہ آور جو تھا وہ مورسیکل پر آیا ہے اس کے بعد بیان بدل گیا پھر بتایا گیا کہ وہ پیدل آیا ہے صرف ڈی ای جو پریشنل ڈاکٹر حضر شرف اور اگر بات کی جائے تو عالی عسکری قیادت ہے وہ یہاں پر پہنچی تھی جنہوں نے یہاں پر میڈیا سے گفت ہوئی کی اور یہاں پر جو جائے حادثہ ہے اس کا معاینہ بھی کیا سیاسی سیکشیات میں سے یہاں پر جائے حادثہ کا کسی نے معاینہ نہیں کیا یا یہاں پر یہاں پر دورہ نہیں کیا البتہ جو خاجہ سلمان رفیق ان کے جو بھائی وہ حضر طالب میں پہنچے ہیں وہاں پر انہوں نے جا کے مقلب جو زخمی تھے حضر طالب میں یا جامعہ کونے والے افراد ہیں ان سے ضرور یادت کی لیکن جائے حادثہ پر کوئی بھی سیاسی سیکشی ہے جو یہاں پر نہیں پہنچی اچھا عابد ہمارے ساتھ رہے گا ہمارے ساتھ سے سیریر تجزے دگار سعید قاضی نے بھی جوائن کیا سعید قاضی صاحب میں ابتدا میں بھی کہہ رہا تھا کہ ساری نظریں چودی نصار کی ہنگامہ خیز بلکہ دھماکہ خیز پریس کانفنس میں تھی جو اتوار کو بھی ملتوی ہوئی اور آج پھر وہ اتائے اور انہوں نے کہا میں سیاسی بات کرنا نہیں چاہتا تھا رپورٹوں نے مجبور بھی کیا اور ان کی پریس کانفنس دوبارہ نہ ہونا خود ایک دھماکہ ہے لیکن ایک اور بڑا سانیا آپ کے شہر میں ہوا اور مجھے آبی چودی یہ بتا رہے تھے کہ وہاں پر ناجائز تجاوزات کے سبب آلہ پولیس افران موجود تھے کئی اتبار سے یہ بڑی ٹائمنگ آپ دیکھئے چودی اتبار کی پریس کانفنس سے صرف آدھے گھنٹے پہلے ہونا پولیس اہلکاروں کے موجود ہونا اور پھر دیکھئے یہ بھی بتا رہے تھے کہ حساس اداروں نے پہلے ہی مطلع کیا تھا پولیس افران کو کہ کچھ خودکش حملہ آور شہر میں داخل ہو چکے ہیں لیکن سوری تو سے میں یہ نہیں کہوں گا بڑا مشکل ہوتا ہے کس طرح دیکھتے ہیں سعید کازی اس کو آپ دیکھیں میں ایک تو اس کی بڑی بہت بڑی بیک گراؤنڈ ہے جس پہ میں خیال میں بار بار بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اپنے گھر میں دماغی ہم نے خود بھوئے ہیں میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا یہ تو ایک بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہمارے شہر پولیس ایبل رہ چکے ہیں ایک اربنائزیشن ہے آپ کراچی میں بیٹھے ہیں آپ کو پوری اندازہ نہیں کتنے لوگ آ رہے ہیں کتنے لوگ جا رہے ہیں گاؤں اور جو مضافات ہیں اور جو ہمارے یہ دور درات کے علاقے ہیں وہاں پہ کوئی فسلٹی نہیں ہے انیون ڈیولپمنٹ ہے علاج کوئی نہیں ہے لوگ باگتے ہیں لاہور آ جاتے ہیں نہ ہاتھ باگتے ہیں نہ پہ رکاب میں والا معاملہ ہے اوپر سے جو ہمارے حکمران ہیں وہ اپنے تحفظ کر لیں دفاع کر لیں اپنے ساکے عدالتوں میں جا کے یا سیاستانوں کے مقابلے میں اپنے حلال کے عربوں کی لڑائی لڑ لیں میرے عربوں حلال کے ہیں آپ کے عربوں حلال کے ہیں عوام کا کام ہے لا شہر کاجی صاحب کاجی صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا آپ چودریز پاساتھ ہیں ہمارے ساتھ کمروزمہ قائرہ صاحب موجود ہیں قائرہ صاحب آپ کو علم ہے کہ میں نے آپ کو زہمت دیتا جو بہت بڑی خبر جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کب سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا پھر بارحال چودریز نسار کی پیس کونوینج پھر چینمنٹ پہلے یہ ہو گیا اب اس بات پر گسو کرنا اچھا نہیں لگتا لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ سیکرورٹی لیپس تھا یا اس وقت کسی دلازاری نہیں سیاسی بات نہیں ہوگی لیکن ہمارے نمائن نے یہ کہہ رہے تھے کہ پنجاب حکومت کو مطلع بھی کر دیا گیا تھا اور جیسے میں نے کہا کہ چودری نسار کی دھماکہ خیص یا ہنگامہ خیص پسمندر میں چلی گئی اور آدھے گھنٹے پہلے یہ دھماکہ ہو جاتا ہے کافی چیزیں کچھ جی قائرہ صاحب بریلوی صاحب آپ کی آواز مجھے بالکل سمجھ نہیں آرہی آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے لیکن قائرہ صاحب آپ نے یہ جو دھماک میں کہہ رہا تھا کہ آپ گفتگو تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ سپرم کورٹ کا کب فیصلہ آئے گا چودری نساری پسمندر کا انطرار ہو رہا تھا لیکن یہ دھماکہ جس طرح ہوا ہے اس نے پورے لاہور کو ہلا دیا ہے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جناب کہا بھی تھا کہ انٹلیننٹ رپورٹوں نے کیسا ہو سکتا ہے تو کس طرح دیکھتے ہیں اس کو قائرہ صاحب آپ جی بریلی صاحب یقیناً یہ بہت خوفناک صورتحال ہے لاہور شہر دل ہے پاکستان کا اور لاہور شہر میں کوئی پندرہ قسم کی پولس جو ہے وہ ڈیپیوٹ کی گئی ہے بہت سارے لاہور شہر کے اندر اور لاہور شہر کے گردوں نوا میں آپریشنز بھی ہوئے اور انہوں نے بڑے سکسیسفل آپریشنز بھی لانچ کی ہیں پولس نے کئی سارے دہشتگرد مارے گئے ہیں پکڑے گئے ہیں لیکن اس کے باوجود لاہور شہر کے اندر اور لاہور شہر کے گردوں نوا میں کئی سارے سلیپر سیلز موجود ہیں یہاں یونیورسٹیوں کے حاصلوں سے کالجوں کے حاصلوں سے دہشتگرد پکڑے گئے ہیں اور ہم بار بار پنجاب حکومت کو اور فیڈل گرمیٹ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مسلم لیگ کی ہر ایک کے ساتھ دوستیوں اور ان کے پولیٹیکل بینفٹ گین کرنے کی پولیسی ہے اس سے آپ کو اوپر اٹھنا پڑے گا اگر آپ پروسکرائیبڈ اورگنیزیشنوں کو جن کا ماضی کلیر نہیں ہے آپ ان پہ بھی ہاتھ ڈالنے سے کچائیں گے آپ لاہور شہر کی کومبنگ بھی پراپرلی نہیں کریں گے آپ پولیس کو پوری طرح اختیار نہیں دیں گے تو پھر کیا کرے گی پولیس باوجود اس کے کہ پولیس کے اوپر پہلے بھی اٹیک ہوئے ہیں پولیس نے بدے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ بھی بہت سارے اپریشنز کیے ہیں وہ اس کے اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن اپنی فورسز کو انٹیلیجنس ایجنسیز کو تو پولیٹیکل لیڈرشپ نے لیڈرشپ پرام کرنی ہے اگر یہ ان کے ہاتھ باندھ لیں گے تو یہ کیا کریں گے یہ تو بات بڑی واضح ہے کہ مسلم لیک ان کی اپنی صفوں کے اندر لوگ موجود ہیں جو ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں یہ فلان دشتگرد کا ساتھی ہے ایسی سوچوں کے ساتھ اگر مسلم لیک کو پنجاب میں دیکھیں تو کلیرٹی نہیں ہے اگر فیڈریشن میں دیکھیں تو وہاں پہ نیکٹا جو دشتگردی کے خلاف لڑنے والا ادارہ تھا اب وہ کہاں گیا وہ پوری طرح فاعل نہیں ہوا اس نے جو نیرٹیو بیلڈ کرنا تھا سوبوں کو ساتھ لے کے اس نے جو کاؤنٹر نیرٹیو بیلڈ کرنا تھا جو سٹیٹیو بیلڈ کرنا تھا جیسا یہ خوفناک واقعہ ہوا ہے میں پورا میں بیری جماعت سارے ہم ان شہداء کی فیملیوں کے ساتھ ان کے زخمیوں کے ساتھ مجھے بریک کی طرف جانا پڑھا لیکن ایک اور میں بات کہوں کہ زیادہ نظریں چودی نسار صاحب کی دھماکہ خیص پریس کانفیمنٹ بھی تھی اور وہ خود وزیر داخلہ بھی ہیں یہ ٹھیک ہے کہ اگر وہ سیاسی مسائل پر نہیں بولنا چاہ رہے تھے جیسا کہ انہوں نے کہا لیکن وزیر داخلہ کی ایسیت سے بہرحال ان کی ذمہ داری یہ بھی تھی اور آج کل جدید دور کا زمانہ ہے انٹلینس کی رپورٹیں یہ اگر ساڑھے چار بھی جو ہوا ہے انہیں تو چاہیے تھا کہ اس حوالے سے بھی اگر گفتو کر رہے تھے تو کوئی حرج نہیں تھا یعنی بھلے وہ پتہ نہیں کیا مسلم لیگ سے مصطفی ہو رہے تھے یا وزار سے داخلہ چھوڑ رہے تھے لیکن ان کا اٹھ کے چلا جانا میں اسے بات نہیں کروں گا یہ ایک وزیر دالہ کی اہزیت سے ذمہ دار ہے وہ اس وقت کیا نہیں ان کو سوالوں کے جواب بھی دے رہتے اور یہ بات بھی کرتے نہ کہ اس طرح انہوں نے گریس کیا کائرہ صاحب جی بریلوی صاحب یہ جو سپلٹ ہوتا ہے نا منٹلی اگر لیڈرشپ میں اگر رینکس میں اگر آپ کے ہاں اتفاقر آئی نہیں ہے رینکس کے اندر اکٹ نہیں ہے وزارہ اپس میں بات نہیں کرتے ایک گزر سے ہاتھ نہیں ملاتے ایک وزیر روز ناراض ہو کے بیٹھ جاتا ہے کبھی وہ وزیروں سے نہیں بولتا کبھی وہ وزیراعظم سے نہیں بولتا اور میجر پالیسیز کے اوپر اتراز کر رہا ہے تو بہرحال پھر وہ کوئیشن نہیں ہوتا وہ جو ایک تسلسل ہوتا ہے وہ جو ایک پوری توجہ کے ساتھ کام کرنے کا کفیت ہوتی ہے جب وہ نہ ہو تو نیچرل ہی پھر اسی طرح کی لیڈرشپ جو ہے وہ فرام کی جا سکتی ہے تو یعنی میں سوری ٹو سے میں کسی کوئی سادش کے تانے بانے نہیں بن رہا نہیں یہ کر رہا لیکن وزیر داخلہ صاحب کابینہ کا علاج بھی نہیں کر رہا ہے میرے خیال میں اس کی پوری ذمہ داری وزارتیں داخلہ بڑا اہم ہوتی ہے تمام اداروں کو دیکھتی ہے لیکن اسی لئے میں یہ سوال کرتا تھا ہمارے ساتھ رہیے گا گفتو کریں گے ایک برک عابد چودری اور سعید کاظی بھی ہمارے ساتھ ہیں قبل دمکارہ صاحب بھی ہیں جیسے میں نے کہا کہ ساری نظریں تو چودری انسار کی پیس کانفینز میں تھی یا پھر یہ کہ جو فیصلہ آنے والا ہے سپرم کورٹ کا پاکستان کی سیاسی اور عزالتی تاریخ کا سب سے ہنگامہ خیص مقدمے کا کہ جس میں بڑے شواہد کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ شاید میاں صاحب کا یعنی وزی آزم اور ان کے خانان کا جانا ٹھہر گیا ہے کہ لاہور میں یہ دھماکہ ہوتا ہے اس کو کچھ اور تناظر میں ایک سادش کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں ایک بریک کے بعد تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام دیبیٹ نیوز اینلسز ڈی این اے ہم عوام ہیں یا ریایہ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک عرب پتی حکمران اور فاقہ کا شواب کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں عوامی سیاست کے دمانے کیا ہوئے سیاست پر آئے عوام یا پر آئے دولت ہماری زندگی سے جوڑے سوالوں کے جواب دیکھئے پروگرام سیچویشن روم میں دیکھئے پروگرام سیچویشن روم جمعے سے اتواع شام ساتھ بچ کر تین منٹ پر سیف ٹوئنی فور نیوز ایش ٹی پر آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرا ایٹ ایٹ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرا ایٹ ایٹ جمعے سے اتواع رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف ٹوئنی فور نیوز ایش ٹی پر لکھتے رہے جنو کی حکایات خون چکا قلم اور سکرین تک کا طویل تجربہ ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائف دیکھے پروگرام مجاہد لائف پیرسے جمعی رات شام ساتھ بچ کر ٹی منٹ پر صرف ٹوئنیوز ایچ ٹی پر پینما لیکس میں ابھی تک 55 بلین ڈالر پاکستانیوں کا ایڈنٹیفائی ہوئے ہیں ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹورچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پر مجبور ہو گئیں کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا سچی بات ہے کہ میرے پاس بات کسی بات سے دعا دیتا ہے جانگی ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے کرزیں ماف کروائیں گئے ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر صورت مرزا کو فانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو صورت مرزا بنانے میں کہ کوئی بھی کرپ سیاست دان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے انصاف خطرے میں پڑتا ہے جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے جتنا لچہ اتنا اچھا اس مولکی تو یہ سٹوری ہے جیسی کرنی ویسی بھی دیکھئے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعیرات کی رات دس بچ کا تین منٹ پار صرف ٹوانٹی فور نیوز ایچ ٹی پار انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے انشاءاللہ لوڈ چیڈنگ ختم کر دیں گے ایمپرائیمنٹ لے کر آئیں گے انفرسٹرکچر بیلڈ کریں گے تو میں ان باتوں پر یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے بھی تاریخ پڑی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی خوربانی ہے ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت سے اس میں بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور ڈاکو اور لٹیرہ کے علوائے گا کلبوشن یادیو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے او این میں چودہ سال بعد پاکستان کے کسی زربراہ نے کھڑے ہو کرتے مجھے جبنی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہتا ہے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ساری نظریں سپریم کورٹ پر ایک تو تھیں اور ہیں کہ کیا پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑے مقدمے کا فیصلہ جو محفوظ کیا گیا کب آ گیا اور آج تو خاص طور پر چودی انصار کے حوالے سے بھی حکومتی بہران کو دیکھا جا رہا تھا کہ ایک اور بڑا دھمکہ ہوا میرے ساتھ عابد چودری موجود ہے جو جائے وقوع پر سعید کاجی صاحبہ کمرزمہ قائدہ صاحبی ذرا چودی میں آپ سے یہ عابد پوچھ لوں کہ اب تین گھنٹے ہو گئے ہیں کیا صورتحال ہے کیا تمام زخمیوں کو اسپتال پہنچایا جا چکا ہے اور وہاں اردگرد جو ہے جو صورتحال جو انویسگیشن ہو رہی ہے کہتے ہیں جی خود کے شملہ آور کی عمر بھی بتائی جا رہی ہے کہ سولہ سے اٹھارہ سال تھا تو اب وہاں کیا صورتحال ہے تو اب تو ذرا رات کی تاریخی بھی چھا گئی ہو گئی ہوگی حکومت انتظامیہ کوئی نظر آ رہی ہے عابد چودری بلکل اگر بات کی جائے حادثہ کی تو ڈائے سے تین گھنٹے اس وقت ہو چکے ہیں جب یہاں پر دماغہ ہوا تھا ریسکیو اور امدادی ڈیموں کی جانب سے جائے حادثہ پر جو آپریشن ہے اس کو مکمل کر لے گئے تمام زخمیوں کو قریبی اسپتالوں میں منتقل کر دے گیا اسپتال جن میں جنرل اسپتال جنرل اسپتال میو اسپتال اور اتفاق اسپتال شامل ہے جہاں پر یہاں سے زخمیوں کو منتقل کیا گیا ہے البتہ یہاں پر تحقیقاتی ڈیمیں جو ہیں وہ پہنچ چکی ہیں انہوں نے تحقیقات کا باقیرہ طور پر آغاز کر دیا گیا ہے پی ایف ایسے اور اس کے علاوہ فرانسی کلیبارٹی سی ٹی ڈی سمیت قانون نافذ کرنے والے اور حساس داروں کی تحقیقاتی ڈیمیں یہاں پر پہنچی ہیں جو پہنچی ہیں جنہوں نے جائے حاصل آبی چودی آبی چودی میں آتا ہوں سعید قادی سے پھولو قادی صاحب قائرہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جب حکومتی ارکان دستو گریبہ ہوں اور خاص طور پر وزیر داخلہ صاحب کا جو رویہ ہے یعنی وزیر داخلہ کوئی کم چیز نہیں ہوتا تمام ادارے ایجنسیاں پولس سب اس میں ہوتے ہیں اس پر ذکر کر رہے تھے تو پھر آبی چودی یہ بھی بتا رہے تھے کہ حساس ایجنسیاں پہلے بھی بتا چکی تھی وہ تو بتاتے رہتے ہیں مگر سوال یہ ہے کہ دیکھیں جو دلیوری آسٹابلک سروس ہے بھلے وہ سکیریٹی ہو بھلے وہ کچھ اور چیز ہو وہ آج کی پریارکی ریاستی نظام میں بچیسے دیس تیس سالوں سے نہیں رہی اب اوپر ایک دروننگ اگلیٹ آپس میں ڈاڑ رہی ہے ان کی قبضے کی نڑائی ہے اب تک نصیبی یہ ہے کہ جمہوریت جو ہے بنیادی طور پر نشت پر قبضے کی نڑائی بن گئی ہے اور اسے جو جمہوریت کی نڑائی ہم کہتے ہیں یہ تو یہ ایشو ہے دوسرا ایشو یہ ہے کہ جہاں چونکہ آپ اپنے شہروں کی تنسیمی نہیں کر سکتے تو آپ ابھی پتنی لوگوں وہ گناہ ہیں ہم نے گناہ بھی پائے ابھی جو گناہ ہیں ہم نے اس سے صحیح ریزلٹ رہی ہے کہج کہج میں آپ کی باتوں ہوں اس وقت جو میں نے آپ سے کہا کہ مجھے نہیں علم کہ آپ بڑے باخبر آدمی ہیں کچھ اندازہ لگایا گیا کہ جو دوسری بار چونیر سار ساتھ کی پریسکون دھماکی کی ویسے ہو گئی پچھلی بار بیماری کی ویسے ہوئی کل وہ کرنے جا رہے ہیں اور باخبر آدمی ہیں آپ بھی اور بہرحال سپریم کورٹ کا فیصلہ کا فیصلہ کہوں میں کچھ وہ کہہ رہے ہیں بارہ گھنٹے رہے گئے ہیں کوئی کہتا ہے چوبیت گھنٹے رہے گئے ہیں ہر تالیت رہے گئے ہیں اور کافی ایک بڑی تبدیلی کی طرف لوگوں کی نظریں ہیں قائرہ صاحب تو یہ اس دھماکے نے بھی وہ توجہ ہٹا تو دی ہے میں بہت گارڈیڈ ورڈ میں کہہ رہا ہوں قائرہ صاحب آپ بھی جانتے ہیں بڑے پرانے جہادیدہ سیاستدہ ہیں کہ بعضا کس طرح کے دھماکے جی قائرہ صاحب بریلی صاحب گزارش یہ ہے کہ عدالت کا فیصلہ تو جب آئے گا کیونکہ فیصلہ محفوظ ہوا تو یہ پہلے کیس لسٹ ہوگا سو یہ اچانک بارہ چودہ گھنٹے میں کیونکہ اس وقت تو کاز لسٹ موجود ہے آلڑی فیلڈ میں میرا نہیں خیال کہ اس ہفتے میں فیصلہ آ پائے اگلے ہفتے میں فیصلہ شاید شاید وہ بھی کیونکہ کنسرن تو تب ہی باضح ہوگا اگر عدالت ایڈیشنل لسٹ یا لسٹ جاری کرتی ہے تو پھر پتہ چلے گا کہ کس دن یہ فیصلہ آئے گا اور اچانک نہیں آئے گا افکورس دوسری بات یہ ہے کہ چوری نسار صاحب کی پریس کانفرنس پہلے بھی جو ملتبی ہوئی تھی وہ سحیسی بنیاد تھی اب سحیسی بنیاد کہیں نہیں جاتی وہ اس کو کوئی بہانہ دیا جاتا ہے صحت کی طبیعت کی جو بھی جواز تھا آج انہوں نے ایک اور جواز لے لیا اور وہ جواز جائز بھی ہے ایسی بات بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ نہیں جی لاہور کے واقعے کے بعد ان کو اپنی سیاسی باتیں کرنی چاہیئے تھی لیکن میری ذاتی رائی یہ ہے کہ چوری نسار صاحب حکومت کی بہت ساری پالیسیوں میں ان کے اندر بھی تضاد ہے چوری صاحب ذاتی طور پر یہ ان کا مسئلہ وزارت اطلاع داخلہ کے حوالے سے بھی ہے کہ بہت ساری تنظیموں کے ساتھ ان کے ان کی طرف سے ایک سوفٹ کورن ان کے دل میں ایک سوفٹ ان کے لیے حصہ موجود ہے جو ان کے رستے میں رکاوٹ بنتا ہے کسی ڈسیئن میکنگ میں لیکن جہاں تک ان کے سیاسی فیصلے کا تعلق ہے میرا نہیں خیال کہ اس وقت وہ میاں نواز شریف کو یا مسلم لیگ چھوڑنے کا کوئی اعلان کرنے جا رہے ہیں وہ مسلم لیگ اور نواز شریف کے ساتھ ہی رہیں گے وزارت سے شاید جائیں لیکن اس وقت جو ہی نسار کی جو شخصیت میرا ان سے بہت تار ایک پوائنٹ پر ایک سلاف ہے لیکن جو ان کی شخصیت جس طرح کی ہے پر دبنگ آدمی ہے مخالف بھی ہو اگر اس پر کالٹی ہے تو بالکل ہے تو ان کا یہ مزاج نہیں کہ وہ نواز شریف کو اس طرح اس مشکل وقت میں چھوڑ کے جائیں ہاں کسی اچھے وقت میں شاید چھوڑ لیں نہیں قائلہ صاحب میں تو خیر ایک عدب کا عدب کا اور صحافت کا طالب علمی ہوں لیکن آپ کو علم ہے کہ غالباً غالباً شریف خاندان اپنی کوئی تیس سالہ سیاست میں پہلی بار اتنی مشکل میں آیا ہے خاطر پر جی آئی ٹی رپورٹ کے بعد اور جو کچھ سب کچھ سامنے آیا ہے اس وقت یعنی یہ تو ہے نا کہ چوزنی شاید صاحب کی کوئی فیر سوری تو شے میں بھی بڑی عزت ترام کرتا ہوں تھوڑی میری بھی ان سے نیاز مندی رہی ہے لیکن جو جس جو جس پنسرار انداز میں اور جو ایک گمک لفتنی کیا استعمال کرتے ہیں آپ کرتے ہیں جو کچھ وہ کر رہے ہیں مثلا آپ کہہ رہے تھے نا کہ جیسے کل ان کو بیماری کے سواب آدمی بیماری میں کیا میں نے دیکھا یہاں کئی بیماری اسپتالوں پریس کونس میں ہوتی ہیں میں تو دیکھتا تھا کراچی میں جب یہ اتنا میڈیا ویڈیا نہیں تھا تو کل نہیں کی آج ملتوی ہو گئی لیکن آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ چھوڑنے نہیں جا رہے ہیں دمانگ آدمی ہیں لیکن مجھے سوری چسورے لگ رہا ہے کہ چور دی نصار صاحب کچھ ضرور بازاری زبان میں کہوں گا میرے خیال ہے میرے خیال ہے بنیلی صاحب کہ چور نصار صاحب اللہ علیہ وسید دے جو کمر کا درد ہے اس پہ بندہ پریس کانفرنس کر سکتا ہے اگر آج اس کی اٹھکے آگے پریس کانفرنس میں وزاد کر دی کہ میں بات نہیں کروں گا تو کل ایک چوبیس گھنٹے کے اندر اتنا بڑا فرق نہیں آ جاتا لیکن یہ بات اپنی جگہ معتبر ہے کہ چور صاحب نے کل بات چیت سیاسی وجہوات کی بنیاد پہ کچھ فیصلے ہو رہے ہیں اس وقت حکمران جماعت صبح شام دوپیر ہر وقت لیٹ گئے رات گئے مشاورت کر رہی ہے تو شاید کچھ کہا گیا ہو کچھ سنا گیا ہو کہ چاہ جی یہ فیصلے ہو رہے ہیں آپ دیکھ لیں میرا خیال یہ ہے کہ چوئی صاحب میاں صاحب کی اس کرپشن کے بارے میں جو پکڑی گئی ہے ان کے بچوں کے بارے میں جو پکڑی گئی ہے اس پہ ان کی پوزیشن شاید یہ ہوگی کہ ہم وزیراعظم اور مسلم لیگ کے تو ساتھ ہیں لیکن ان بچوں کی غلط کاریوں کے ثبوت یا ان کے خاندان کی اگر کو غلط کاری ہے تو اس کو ہم نہیں دیں گے اور دوسرا وہ جو ان کے ساتھ بہت سارے لوگ آ گئے ہیں پرائم نیسٹر صاحب کے جو مسلم لیگ تو ہے لیکن نواز لیگ نہیں ہے اس میں دوسری لیگ زیادہ شامل ہو گئی ہے کیونکہ اس وقت جو بڑے مشیر ہیں یا جو بڑے ان کے سپوکسمن ہیں جو اس وقت وزیراعظم کے گرد و نوا میں ہیں اور ان کے سارے جو ان کی باتیں کر رہے ہیں میڈیا میں قوم تک میسیج پوچھا رہے ہیں وہ مشرف والی ٹیم ہے چواری نسار صاحب کا اس پہ بھی ایک تحفظ ہے کہ آپ جونئیس کو ساتھ لے کے بیٹ گئے ہیں اور یہ باتیں میڈیا میں بھی آ چکی اور آپ ہم سب سے زیادہ باخبر ہیں آپ جس طریقے سے ہستے ہوئے پوچھتے ہیں کہ جناب میں تو اتنا باخبر نہیں ہوں آپ سے زیادہ باخبر کون ہوگا بریلوی صاحب یہ ضرور ہے کہ ایک سیاست کے اور میں نے کہا جزم کے تعلیمی یہ ضرور دیکھا ہے کہ جس طریقے سے جب وہ توفان آنے لگتے ہیں تو کچھ اونٹ جو ہے گردنیں چھپا لیتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ مادی میں جب حکومتیں ہلتی ہیں تو لوگ انہیں چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں یا کچھ پیچھے ہٹنے لگتے ہیں مثلا چودری نصال جیسے مضبوط آدمی کو دمانگ آدمی کو جو پیتر سال سے میاں صاحب کے ساتھ تھا اس وقت تو اور زیادہ ڈٹ کے کھڑے ہو جانا چاہیے تھا کیابنٹ اٹینڈ نہیں کرتے پرسار خاموشی ہے تو کیا انہوں نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ شاید میاں صاحب کے جانے کا وقت آ گیا ہے اس لیے اب انہیں چھوڑنے کا جانے کا وقت تو میاں صاحب کا آ گیا ہے یہ تو تیشدہ ہے کہ میاں صاحب کے جانے کا وقت آ گیا ہے اور ان کے ساتھ اور بہت سارے لوگوں کا جانے کا وقت آ گیا اور صرف اقتدار سے جانے کا نہیں کہیں اور جانے کا وقت بھی آ گیا ہے اور اس دفعہ شاید محلات نہیں ہوں گے کسی بادشاہ کا محل نہیں ہوگا کہیں اور جانا پڑے گا جو صورتحال سامنے آئی ہے لیکن میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ چوری نصار صاحب یہ شاید شاید یہ تو میں نے کہا بیٹی ان سے قربت نہیں ہے لیکن جو میری اسیسمنٹ ہے وہ یہ بات کہیں گے کہ آپ کے جو ساتھی ہیں جو دوست ہیں انہوں نے جس طرح کیس کو لڑا ہے اور آپ کی فیملی نے جس طرح معاملات کو خراب کیا ہے اس وقت آپ کے ساتھ چلنا ممکن نہیں ہے اور آپ الگ ہو جاتے ہیں تو بہتر تھا شاید چوری نصار صاحب ان لوگوں میں سے ہوں شاید جنہوں نے یہ مشورہ وزیراعظم کو دیا ہو کہ آپ عوضہ چھوڑ دیں اور آپ ہمیں سے کسی اور کو اپنا وزیراعظم چن لیں تاکہ معاملات جو ہیں وہ بہتر طریقے سے چل سکے اس معاملے میں بھی شاید وزیراعظم کے ساتھ ان کا ایک اختلاف ہے اور وہ کیونکہ اپنی اصولوں کی باتوں کے بہرل بندہ بعض وقت اس میں قابو آ جاتا اس میں پھنسے ہوئے تو ہیں ایک آخری کنکروڈنگ آپ سے ضرور پوچھوں گا چودین نصار صاحب کے حوالے سے کیونکہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب واقعی گھر جانے والے ہیں نوازشلی صاحب گھر ہی نہیں جانے ہیں بلکہ کئی اور جانے والے ہیں تو پھر اور زیادہ اہم ہو جاتا ہے چودین نصار کی اس طرح کی پرس راہ وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام دیبیٹ نیوز اینلسز ڈی این اے جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام دیبیٹ نیوز اینلسز ڈی این اے ہم عوام ہیں یا ریایہ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک ارپتی حکمران اور فاقہ کا شواف کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے سیاست برائے عوام یا برائے دولت ہماری زندگی سے جوڑے سوالوں کے جواب دیکھئے پروگرام سیچویشن روم دیکھئے پروگرام سیچویشن روم جمعے سے اتواع شام ساتھ بچ کر تیز منٹ پہ سیف ٹوئنی فور نیوز ایش ٹی پر اور ابھی ہمارے قبر نظمہ قائرہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ خیر وضیح نواز شریف کے جانے کا تو وقت آ گیا ہے اور اسی تناظر میں چونین نصار کو پیس کانفرنس کو یہ دیکھ رہے تھے سعید کالی صاحب اور امتاز ماہر قانون سینیٹر زفردلی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ صاحب یہ آپ سے تو آج تفصیلی گفتگو اس پہ ہونی تھی لیکن آپ نے درست کہا کہ اتنا بڑا واقعہ سانیا لیکن اور وہ بھی یعنی چونین صاحب کی بھی پریس کانفرنس ہونے والی تھی بہت بائی طبعے یہ ہمارے اس پر گفتگو کافی ہو چکی ہے سانیا ایسا ہے کیا یاد اتحادہ کریں بلکہ میں تو چاہتا بھی نہیں ہوں نہیں کر سکے آج اگر انہیں چاہیے تھے کہ زیادہ تفصیل پر بات کرتے یہ کرنے کیا جا رہے ہیں کچھ ان کی بڑی پریسرار سی پریس کانفرنسیں اور سرگرمیاں اور لگ رہی ہیں اور ایک ایسے وقت میں جبکہ شریف خاندان وزیارم ان کے دو تیس سال سے مشکل میں ہیں انہوں نے یہ کیا یہ کر رہے ہیں ویسے تو آپ بھی نراد ہیں آپ بھی کہتے ہیں مصطفی ہو جائیں شاہ صاحب نہیں لیکن شاہ صاحب ادھر کاکفی عرصے سے آپ بھی کہ جو بیانات آ رہے ہیں آپ کی بہت طویل وابستگی فیملی سے بھی رہی اور حکومت سے بھی رہی تو آپ کیا وجہ ہے کہ آپ اگر جیسے سنسیر اور کمیٹیڈ لوگ اور باروں سمجھ میں چولنی نصار کو بھی شامل کروں گا اگر دور ہو گئے ہیں تو پھر ایسی حکومتیں اور ایسے حکمرانوں کا کوئی سوری جی شاہ صاحب جی بات تھی پھر وہ انہوں نے نصار اپنا کوئی چاہیی یا تو ان کو کوئی آہ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ بھائی ہو ان کی وہ مردوکشناسی کی کوئی حصہ جو کی وہ کمزور ہوئی ہے یہ کیا بات وہ اب انہوں نے نصار کرنا شروع کر دیا اپنے نادام دوستوں پہ اور جس کا نتیجہ یہ ہویا کہ آج ایک بنگ گلی میں آ کر کھڑے ہو گئے نہ ادھر کے نہ ادھر کے آج آج ان کی وجہ سے پارٹی کو نقصان پہنچا نہ کبھلے ترافیق وہ ایک الاد ہے اور ملک کے جو پرلکل سسٹم کو نقصان پہنچا وہ ایک اور ایک الاد بات ہے اور اندہ جو فیچر میں خود ان کی اپنی ذات اور خاندان کو نقصان پہنچا وہ اور ایک الاد بات ہے اب کیا کریں اس پر ہم چاہ کر سکتے ہیں اور چاہیی نصار کو ان کے پرے کبھلے اعتماد ساتھی پہ اب ان کی باتوں سے بھی پتار لگ رہا ہے کہ وہ بھی اچھتائی رہے ہیں مراغ اور خبر ہیں اب یہ آج ہے نہیں ٹھیک سکت مات ان کی مجھے نہیں بتا وہ کیا کہیں گے یہ کیا کہنے والے تھے لیکن بہتال ان کی مراغی جو ہے وہ یہاں کے اخبارات اور پی وی اور اوی زیادہ وہ تو بلکل گونجی رہی ہے وہ تو اوڈی بڑی لسننگ کہ جناب وہ ان سے میاں واشیب ساکھ کبھی بیزار ہیں اور دور بیزار ہیں سعید قضی صاحب زفر علی شاہ صاحب جیسے میں نے کہا بڑے سینئر سیزن ان کے حوالے سے بہت کیس مشہور ہوا اور پھر چودین نسار اگر زفر علی شاہ جیسے ہو چودین نسار صاحب جیسے لوگ ناراض 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 ایک ایسے موقع جیسے آپ کو علم ہے کہ شریف خاندان اور اس حکومت کی تاریخ کا شد سب سے بڑا سیاسی بوران ہے تو اس کو کس طرح رکھا جائے سعید قاضی کہ ابھی جو بات ہوئی جو نسار علی خان صاحب کے حوالے سے ہماری تقریباً کہ یہ ایک سریم ایب جنسیز ان کے انڈر ہیں دیکھیں جو چیزیں آج باجل زیاد صاحب نکال کے لائے ہیں کیا ہم یہ مان سکتے ہیں کہ یہ چیزیں چوری نسار علی خان صاحب کے علم میں اس سے پہلے نہیں یا وہ جو ایجنسیاں ان کے علم میں نہیں تھی ابھی جو کتنے کیس میں آج ویب سائٹ دیکھ رہا تھا وہاں پڑے ہوئے ہیں کس کو نہیں پتا تھا یہ ہو رہا ہے اب پرابلم کیا ہے اب پرابلم یہ ہے کہ میاں صاحب کو اس ریاست نے اور ڈیپ سٹیٹ نے ایک ایسٹ کے طور پر جو ہے وہ لیا تھا اب وہ لائیبیلٹی بنتے چلے جا رہے ہیں لہذا دل میں اپنے شاہد صاحب کے حوالے سے نہیں کہہ رہا یہ تو ایک عرصے سے دور ہو چکے ہیں لیکن اب جو لوگ جائیں گے اس وقت جو لوگ جائیں گے اب دیکھ لیجئے گا اگر کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سارے پرویز مشارب کے ساتھ سے اس سے پہلے جو ہے کوئی اور دعوز کے ساتھ سے یہ پھر اٹھیں گے دیکھیں گے کدر کا روا کرو خودر جا کے بیٹھ جائیں گے کیونکہ یہاں پہ کوئی حکومت سروس کی ڈیلیوری نہیں ہو رہی یہاں پہ کارٹلز بنے ہوئے ہیں دیاریاں ہیں کبزیں ہیں یہ سارا جو آپ دیکھ مجھے یہ ایک بات بتائیں ابھی ایک اکامے نکلوا کے دیکھیں کس کس کا اکامہ نکلائے گا اور یہ اکامہ کیوں ہوتا ہے اکامہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر یا تو پھر آپ کا کوئی عربی یہاں پہ مالک ہو جس کی آپ ملازم ہو یا پھر آپ اپنی وہاں آپ کے پیسے ہوں آپ کی فرم ہو آپ وہ کام کریں تو یہ ہو رہا ہے اب جو نسار علی خان صاحب اچھا ایک قاضی صاحب ایک قاضی صاحب شاہ صاحب سے اور پوچھوں کہ جیسے میں نے کہا نا اسلاحوات میں بیٹھے ہیں اور بڑے جہاندیت سے آزاد ہیں شاہ صاحب غالباً پہلی بار بہت لاؤڈلی ہمارے میسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف غیر ملکی سادش ہو رہی ہے اب یعنی اختلاف اگر دفر علی شاہ کو ہے تو کوئی کسی غیر مبالک کے شارے پہ تو نہیں کر رہے ہوں گے نا وہ یا دیگر لوگ تو یہ جو غیر ملکی سادش ہے کہ آپ واقعی سمجھ رہے ہیں کہ میاں صاحب کے خلاف ہو رہی ہے ان کے غیر ملکی دوست انہیں چھوڑ رہے ہیں جو پہلے سرپرستی کرتے تھے اپنے پاس لے آیا کرتے تھے دفر علی شاہ صاحب نہیں میں سب کہا ہوں کہ یہ ویسے لہم ایکس کی ہو رہا ہے اور بڑا کبھول ڈیفنس ہے اور یہ عمومن لوگ اپنا دفرنس ہوتایا کرتے ہیں جب ان کا کوئی دفرنس نہیں جاتا تو بزاق ہی دفرنس یہ ہوتا ہے فادش ہو رہی ہے یہ بڑا ہوں رہی ہے کاؤن کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے اور اگر انٹرنیشل فروم پر ان کی ایک کمزور خاجہ پالیسی کی وجہ سے اگر ریلیشن بید پاکستان اگر دیگر مبالت کے نہیں رہے یا تھنڈے ہو گیا ہے یا اب ان کا کوئی اتنا نہیں ہے رخ پرستار کی طرح تو یہ بھی اس کی ذمہ داری بھی مینوائی سیتہ پر پڑھتی ہے اس کو ہم سازے تو نہیں کہہ سکتے اس کو ہم فارنڈیس کی کمزوری اور ملائکی کہہ سکتے ہیں مجھے پھر بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے اور جیسے میں نے کہا تھا کہ اس وقت میاں سیاسی تاریخ کی غالباً سب سے بڑی لڑائی لڑنے گفتو بریک کے پاس جاؤں گا اس کے بعد گفتو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا ہمارے ساتھ سے یہ بات تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام دی بیٹ نیوز اینلسیز ڈی این اے ہم عوام ہیں یا ریایہ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک ہر پتی حکمران اور فاقہ کا شواف کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے سیاست بینک اکاونکس کی غلام کیوں عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے سیاست برائے عوام یا برائے دولت ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھئے پروگرام سیچویشن روم میں دیکھئے پروگرام سیچویشن روم جمعے سے اتواع شام ساتھ بچ کر تیس منٹ پر سیف ٹوئنی فور نیوز ایش ٹی پر آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تہہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹھ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹھ ایٹھ جمعے سے ادوار رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف ٹوئنٹی او نیوز ایچ ٹی پر لکھتے رہے جنو کی حکایات خون چکا قلم اور سکرین تک کا طویل تجربہ ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائف دیکھے پروگرام مجاہد لائف پیرسج امیراد شام ساتھ بچ کر تین منٹ پر صرف ٹوئنٹی پر پینما لیکس میں ابھی تک 55 بلین ڈالر پاکستانیوں کا ایڈنٹفائی ہوئا ہے ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹورچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پر مجبور ہو گئیں کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا سچی بات ہے کہ میرے پاس بات کم کسی بات کا جواز ہے انہوں نے کرزیں مارک کروائیں ہمارے یہاں کا عزالتی نظام اگر صورت مرزا کو فانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو صورت مرزا بنانے میں کہ کوئی بھی کرپس سیاستان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے انصاف خطرے میں پڑتا ہے جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں دیکھئے پروگرام کھڑا سچ پیر سے جمعرات کی رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف ٹوانٹی فور نیوز ایچ ٹی پر انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے انشاءاللہ لوڈ چیڈنگ ختم کر دیں گے ایمپلائیمنٹ لے کر آئیں گے انفرسٹرکچر بیلڈ کریں گے تو میں ان باتوں میں یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے آپ نے بھی تاریخ پڑی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماباپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی خوربان ہے ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمہ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور ڈاکور لٹیرہ کیا لوائے گا کلبوشن یادیو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے او این میں چودہ سال بعد پاکستان کے کسی زربراہ نے کھڑے ہو کر کشمیت پہ جھوڑ بچایا کلبوشن کا نام نہیں لیا دیکھئے پروگرام اختلاف رائے پیر تاجمہ راست راست آٹھ بچ کر تین منٹ پر تاریخ بنیا میں ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ دہشت گردی جو ہے اور تقریب کاری اور ازاں پنجاب میں ہمارے سندھ میں بھی جو ہے پولیس اہلکار خاص طور پر اس کا نشانہ بن رہے ہیں تو ایک ایسے وقت میں جب اندرون اور بیرون دونوں سادشیں ہو رہی ہوں اور ہمارے حکورانوں کے انداز حکورانی میں تبدیل نہیں جاری میں دیکھ رہا کہ وہ نتیہ گلی جا رہے ہیں وہ مری سیر کے لیے چلے گئے ہیں یہ غاہر کرنے کے لیے کہ وہ پریشر نہیں لے رہے یہ افسوسنا کا مر ہے نا سعید قاضی دیکھیں ایک تو سب سے بڑا جو پرابلم ہوئے نا دیکھیں اب ایک بات یہ بھی سمجھنے والی ہے یہ پارٹیاں نہیں ہیں ادھر امریکہ بازر ہے ادھر اسیابلشمنٹ ہے ادھر مینج کرنے الیکشن کمیشن ہے جو آپس میں یہ الزام لگاتے رہتے ہیں لہذا ایک تو ان کا نا ایک جسے کہتے ہیں ڈسکنیکٹ آگے میسز کے ساتھ اور عوام کے ساتھ اور ایک لپس سروس ہوتی ہے جب ایسا واقعہ ہو جائے وہ کیا رہا ہے ان کی آپس کی لڑائی ہے پنکیویٹڈ بائے ٹیرررسٹ اٹیک کہ یوں لڑ رہے ہیں لڑ رہے ہیں پیچھ میں ایک دمکہ ہو جاتا ہے یوں لگتا ہے جیسے گاڑی کھڑی ہوگی ہے کہ دچکے کے ساتھ پھر وہی سے شروع ہوتا ہے کام کہ وہ آگے رانہ صلی اللہ صاحب ادھر سے آگے ادھر سے پیٹی آئی والے آگے ایک بیمانی اور ایک بات جو میں آپ سے ضرور کہنا چاہتا ہوں ایک فکرہ مجھے کہنے دیجئے گا آج کی اخباریں دیکھئے گا یہ ترقی کا جو سفر ہے جو میشت کا عالم ہے اگلے سال ڈیٹھ سال کا جو اوتم بچنے والا ہے آج اخبار لکھتا ہے کہ جناب اگر ہمیں چار پانچ بلین ڈالر نہ ملے تو ہم ریفالٹ کر جائیں گے کیونکہ ہمیں ایکیس بلین ڈالر چاہیے سولہ بلین سے کام نہیں چلے گا یعنی میشت کا جو ہم نے برا عاد اور وہ ایک الک پہنگائی کا تو پان آئے گا کسی طرف سے خیر کی خبر آ نہیں رہی اور ادھر سے جو ہے یہ جو آپ لڑائی دیکھ رہے ہیں جس لیبل کی اور جو گفتگو ہو رہی ہے ماشاءاللہ لگتا ہے کہ یہ جو سبریم کورٹ کے باہر یہ باہر شیاسدان بولتے ہیں نیچے ہونا چاہیے ٹی وی پر لکھ جائیں گے صرف بالگوں کے لیے یہ ہے ایک لیبل کاری صاحب یقین ہے جسے مجھے گفتگو کنکورڈی کرنی ہے میں تو یہ مجھے ہمارے باخبر ذرا یہ بتا رہے تھے وفاقی وضیع داخلہ چودی نسار کی پریس کانفرنس سے پہلے کہ آج ایک وہ بہت بڑا بڑا دھماکہ کرنے جا رہے تھے اور کل بھی ان کو جو بیماری کا سبب بتایا انہیں کسی طرح روک لیا گیا آج خیر ایک ان کے لیے ایک سوری چو سے سانیہ اور علمناک سانیہ تو ہوا اتنا بڑا لیکن وہ ایک سبب بن گیا ان کا لیکن کیا چودی نسار کل پھر آئیں گے اور اگر چودی نسار جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں اگر وہ سب کچھ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ایک صرف چودی نسار نہیں ہیں کچھ اور بھی ایسے ناصر جیسے سینیسر زفر علی شاہ صاحب کو دیکھیں کتنے پرانے سیزن سینئر رینما ہیں وہ اور سارے لوگ میاں صاحب کو شاید خیرہ بات کہنی کی تیاری کر رہے ہیں لیکن وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ چودی نسار جیسا ڈبنگ لیڈر اور بڑا سیزن نیڈر کیا وہ کوئی پہلا پتھر مارے گا تو پھر اس کا ساتھ دیا جائے اس پر کل زیادہ تفصیل سے کریں گا پھر ہمارے انتظار رہے گا چودی نسار صاحب کی پریس پانفرنس کا کہ وہ پھر کوئی اور سبب ملتوی تو نہیں ہوئی گی مرائی بلک کو اجازت دیجئے کل آپ کے سامنے پھر اسی وقت حاضر ہوں گے